السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حصوبہ انساری اور آپ دیکھیں سیاست ڈارپی کے ناظرین مستنسن حسین طارر کو کون نہیں جانتا انہوں نے اپنی ایک کتاب میں وزیراعظم عمران خان کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا وہ واقعہ کیا ہے آپ سے شیئر کرتے ہیں مستنسن حسین طارر لکھتے ہیں کہ تجاوزات کے خلاف مہم کے دوران جب عمران خان کی والدہ کی قبر بھی زد میں آئی تو عمران خان نے کوئی رعایت نہیں مانگی اور قانون کی عملداری کو یقینی بنایا اردو عدب کے مشہور اور معروف مصنف مستنسن حسین طارر نے اپنی کتاب لہور دیوانگی میں وزیراعظم پاکستان عمران خان کی قانون کی پازداری کے حوالے سے ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے جس میں عمران خان کی والدہ شوکت خانم کی قبر کے اردگرد ایٹو کی حد بندی تھی جو تجاوزات کے زمرے میں آئی لہور دیوانگی کے صفحہ نمبر 112 پر مستنسن حسین طارر لکھتے ہیں کہ لہور کے ایک قبرستان میں جہاں نیازی خاندان کی چند قبریں موجود تھی ان کے اردگرد تین ایٹو کی ایک حد بندی قائم کی گئی تھی ان قبروں میں سے ایک قبر عمران خان کی والدہ شوکت خانم کی تھی انہوں نے مزید لکھا کہ اس وقت لہور میں تجاوزات کے خلاف ایک موہم شروع ہوئی عمران خان کو آگا کیا گیا کہ ان کی والدہ کی قبر کے اردگرد موجود حد بندی ختم کی جائے گی جس پر عمران خان نے کسی قسم کی رعایت مانگے بغیر کہا اگر بکیہ تمام حد بندیاں مسمار کی جا رہی ہیں تو میری والدہ کے لیے بھی کوئی رعایت نہ کی جائے مستنصر حسین طارر لکھتے ہیں کہ عمران خان کی رضا مندی کے بعد ان قبروں کے اردگرد موجود حد بندی کو مسمار کر دیا گیا شوکت خانم کی قبر بہت سادہ اور ویران سی تھی میں نے اس خاتون کے لیے خصوصی دعا کی جس کے بیٹے نے اپنی والدہ کی یاد میں کینسر حسپتال تعمیر کیا شوکت خانم کو کسی شاندار مقبرے کی ضرورت نہیں تھی کینسر حسپتال شاہی مقابر سے زیادہ شاندار اور دکھوں کا مداواہ کرنے والی ایک یادکار ہے